آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں مزدوروں کا 126 عالمی دن منایا جا رہا ہے جس کا آغاز 1886 کو شکاگو سے ہوا اس دن کے منانے کا مقصد شکاگو کے محنت کشوں سے اظہارے 31 سمیت دنیا بھر کے محنت کشوں کو درپیش مسائل اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے جد و جہد کرنے کا عظم کرنا ہے پاکستان دنیا کی 27 بڑی میشیت ہونے کے باوجود 5 کروڑ 27 لاکھ ورک فورس کو بائزت روزگار کی فراہمی میں نکام ہے ان میں ایک شعبہ پاکستان ریلوے سے وبستہ کلیوں کا بھی ہے جو اس شعبے کی زبون حالی کی وجہ سے شدید مشکلات سے دو چار ہو گیا ہے ٹرینوں کے ٹیم ٹیبل کی پمندی نہ ہونے کے باعث ایلٹ کلاس نے دیگر سفری سہولیات سے استفادہ حاصل کرنا شروع کر دیا ہے اب ٹرینوں میں سفر کرنے والا میڈل کلاس اور لور میڈل کلاس تب کا یا تو کلیوں کی خدمات سے استفادہ حاصل نہیں کرنا چاہتا یا پھر وہ منگائی کے بیس ایسا کرنے کی سکت ہی نہیں رکھتا ہے اس شعبے سے وبستہ کلیوں نے ای ٹی وی کو بتایا کبھی بھیلے چلے جاتے کبھی 150 مل جاتے ہمارے لیا کہاں دن مناتے ہیں؟ ہمارے لیے مناتے تو ہمیں کوئی کچھ دیتے نا پیکج دیتے یا کوئی پیسے دیتے ہمیں تو بھائی ہمارے لیے تو یہ ٹھیکے دن با دن بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں ہم بھی ٹھیکہ بڑھتے جا رہے ہیں ہماری کوئی سنتا ہے نہیں یا تو یہ ٹھیکے ماف کر دیں ریل اگر کچھ کرنا چاہتی ہمارے لیے نہیں کرنا چاہتی تو بس آپ عالمی دن مناتے رہیں گے خود ہی مناتے رہیں گے ہمیں تو کوئی رضیلیف نہیں ملی عالمی یوم مزدورہ کے حوالے سے حکومت کے تمام تار دعویوں کے باوجود آج کا مزدور بہت پریشان ہے خاص طور پر کلیوں کو شعبے میں بہت بڑی اصلاحات کی ضرورت ہے کامرامین مختار انجم کے ساتھ جوے چودری ای ٹی وی نیوز باول پور